تو اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو قرب قیامت میں جو منتخب کیا کہ یہ اس دور میں نازل ہو کر اسلام کا دنیا میں بول بالا کریں گے تو ایک بہت بڑی حکمت اس میں یہ تھی کہ ایسے پیغمبر کی سیلیکشن ہو رہی ہے جو آتے ہی سائنس کو چیلنج کرنا شروع کر دیں گے مردوں کو زندہ کریں گے اور پیدائشی نابینا کی آنکھیں واپس لوٹا دیں گے پتلے میں پتلہ بنا کے پھوک ماریں گے وہ جان پڑ جائے گی اس میں تو اس طرح کے موجزے جو انسان اس میں حیران ہو جائے گا کہ بھئی یہ اقلی لحاظ سے ممکن نہیں ہے تو ایک حکمت کی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کا انتخاب اس لے کیا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اسلام کے خلاف اسلام کو دنیا میں غالب ہونے سے بچانے کے لیے جتنی رکاوٹ یہودی کر رہے ہیں جو آج جیسے اسرائیل میں اسرائیل دیکھیں کتنا بڑا اسلام کا دشمن ہے اور ہر سازش کے بڑی سازش کے پیچھے آپ تحقیق کریں تو عموماً اسرائیل کا ہاتھ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے بھی منتخب کیا ہو کہ حضرت عیسیٰ کو اپنے یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق تو قتل کر دیا تھا لہذا قتل کے مجرم تو بن چکے نا وہ چاہے وہ حقیقت میں اللہ نے بچا لیا ہو لیکن گناہ تو ہو گیا نا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو وعدے کیے تھے کہ میں آپ کو ان سے بچاؤں گا تو وہ وعدے کی تکمیل جب ہی ممکن ہے کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کر کے یہودیوں سے ان کی جنگ کروائیں اور اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ چونکہ یہودی ہے اسلام کو دنیا میں غالب ہونے سے ان کی سازشیں ان کی چالاکیاں سب سے بڑی رکاوٹ چونکہ یہ ہے تو لہذا اللہ نے ان کو ختم کرنے کے لیے ان کے سب سے بڑے دشمن عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیا کیونکہ یہودیوں کا جتنا اختلاف عیسیٰ ابن مریم سے تھا اتنا کسی سے نہیں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو اس میں دونوں کام ہو جائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے انتقام بھی ہو جائے گا اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا خاتمہ بھی ہو جائے گا یعنی اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو ختم کرنے کے لیے اسلام کے دشمن کے سب سے بڑے دشمن کا انتخاب کیا گیا ہے ہم اس کو یوں تعبیر کر سکتے ہیں اور اس کے لیے انتخاب بھی اس ٹائم کا کیا گیا ہے یعنی حضرت عیسیٰ کے نزول کا انتخاب اس وقت ہوگا جب دجال ظاہر ہوگا جو یہودیوں کا سب سے بڑا نمائندہ ہوگا یہودیوں کا سب سے بڑا مددگار ہوگا تو یہ گویا نتیجہ کیا نکلا یہودیوں کا جب سب سے بڑا سپورٹر دنیا میں آئے گا تو اسلام کے بھی سب سے بڑے سپورٹر جو یہودیوں کے سب سے اگینس تھے عیسیٰ ابن مریم وہ دنیا میں نازل ہوں گے اور قرآن میں اللہ نے ایک اور حکمت بیان کیا وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِسَّاعَةُ کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی طرف سے ایک قیامت کی علم ہے یعنی ان کا نزول یہ اس کی علامت ہوگی کہ قیامت قریب آنے والی ہے اور اللہ نے ان کو آئے تو ایک نشانی بنایا یہ خود عیسیٰ ابن مریم کا ظاہر ہونا ہے کہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہوگی تو اس لئے اللہ نے ان دو بنیادی وجوہات کی وجہ سے عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیا ہے تو ایک وجہ یہودیوں کی دشمنی دوسری وجہ اسلام کا غلبہ سوری دوسری وجہ ان کے موجزے کہ وہ سائنس کو چیلنج کریں گے وہ موجزے یہودیوں پر ان کے ظلم کی وجہ سے پاکیزہ چیزیں بھی حلال کی گئیں تو میں نے بتایا کہ پاکیزہ چیزوں کا حرام ہونا ایک سزا ہے اللہ کی ایک تو اللہ کی طرف سے کچھ پاکیزہ چیزیں حرام ہوتی ہیں جیسے یہودیوں پر چربی حرام ہو گئی اور اس سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ آپ خود اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام کر لو یہ تو یعنی ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی اپنے آپ کو خود ڈنڈوں سے کوٹ رہا ہو خود اپنے آپ کو جیل بھیج رہا ہو یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے جو آج امت مسلمہ بہت بڑی تعداد میں کر رہی ہے آج لوگوں کو علماء کی گاڑیاں سمجھ میں نہیں آتی ہیں کیسے عالم ہیں یہ لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں بھائی یہ لینڈ کروزر کا استعمال ایک پاکیزہ چیز ہے کوئی حرام کے پیسوں سے کسی نے خریدی ہو تو ٹھیک ہے حلال سے اگر حدیعے سے بھی خریدی ہے ایک مثال دے رہا ہوں میں اول تو علماء کے پاس یہ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں حدیعوں کی نہیں ہوتی ہیں لیکن اگر حدیعے سے بھی ہے تو حدیعہ بھی تو ایک پاکیزہ مال ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہدایہ توفے آیا کرتے تھے بادشاہوں کے پاس بھی توفے آتے ہیں تو اگر کسی نے کسی عالم کو کوئی گاڑی گفت کر دی کوئی چیز گفت کر دی اور وہ بچارہ اس میں گھوم رہے تو یہ بھی پاکیزہ ہے یہ حدیعہ حرام اس وقت بنے گا کہ جب عالم نے دین میں تحریف کی ہو اور لوگوں کو لوگوں کے مطلب کا مسئلہ بتایا وہ خوش کرنے کے لیے اور اس پر اس کو جو گفت ملا تو وہ گفت نہیں وہ رشوت ہے وہ حرام ہے پھر یا کسی نے دل کی خوشی سے نہ دیا ہو دل کی خوشی سے نہ دینا کیا ہوتا ہے کہ کسی مولانا صاحب کے پاس آپ جا رہے ہیں اب آپ کو یہ کہ یار ان مولانا صاحب کو حدیعہ نہ دیا تو یہ برا مان جائیں گے تو یہ دل کی خوشی کے بغیر ہے یہ بھی حرام ہے تو اگر آپ نے کسی نیک آدمی کے پاس گھر اچھا دیکھ لیا عالم نہ بھی ہو بازلک بہت نیک ہوتے ہیں لوگ ان پر بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں یار اتنے بڑے تبلیغی کو دیکھو اتنے نیک بنتے ہیں اور گھر دیکھو دیفنس میں کتنا بڑا انہوں نے بنگلہ بنایا ہوئے اور کتنی مہنگی گھڑی رکھی ہوئی ہے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بہت پریزگار تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے تو بہت مہنگی گھڑی استعمال کرتے تھے بہت مہنگی گاڑی استعمال کرتے تھے تو لوگ ان پر تنس کرتے تھے تو اور بھی بہت سے علماء کو میں نے دیکھا ہے کہ جو اچھا لائف اسٹائل ہوتا ہے تو تنس کرتے ہیں تو یہ بھی پاکیزہ چیزی صحابہ میں بہت سے ایسے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مشہور ہیں دولت مندی میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بے پناہ دولت منتے حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ حضرت حسن کا بہت زیادہ اکرام کیا کرتے تھے بہت زیادہ ان کو ہدایہ اور گفت دیا کرتے تھے کہ صرف اس بیس پر کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسیں ہیں تو یہ سب چیزیں اگر آپ اپنے اوپر حرام کر لیں گے تو اس کا مطلب آپ بھی اسی آیت کے مزداخ میں بلکہ آپ کا جرم تو شاید اس سے بھی بڑھائے کہ اللہ نہیں حرام کر رہا آپ خود اپنے اوپر حرام کر لیں اسی میں نکاح کی کسرت بھی ہے کہ اگر ایک آدمی کا دل چاہتا ہے دو تین نکاحوں کا اور وہ صرف اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کر رہا ہے اور حقوق ادا کرنے کا التزام کرتا ہے تو اسے ملامت کرنا بھی اس میں داخل ہے تو یہ بھی اس آیت میں داخل ہے کہ ایک پاکیزہ چیز ہے اللہ نے حلال کی ہے تو آپ کیوں اس پر پابندیہ لگا رہے ہیں تو یہودیوں پر تو اللہ نے حرام کر دی تھی اور ہم نے اپنے اوپر خامخہ میں بہت سی چیزوں کو حرام کر دی ایک آدمی کے پاس وسائل ہی نہیں ہے گوشت کھانے کے وہ نہیں کھاتا وہ دال پہ گزارہ کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کے پاس وسائل ہیں آپ کو اللہ نے نعمت دیا آپ اچھی خوراک کھا سکتے ہیں لیکن آپ اس سے یہ کہہ کے اجتناب کر رہے ہیں کہ جی میں دنیا کی نعمتوں میں جناب اگر پڑ گیا تو پتہ نہیں اللہ ناراض ہو جائے گا تو یہ آپ کی سوچ غلط ہے ہاں کوئی اس بیس پہ دنیا کی نعمتوں سے اجتناب کرتا ہے کہ کہیں میں ان میں پڑھ کے اللہ سے غافل نہ ہو جاؤں کمزور دل آدمی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے تو وہ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میرا حازمہ نہیں ہے اتنا کہ میں یہ چیزیں برداشت کر پاؤں جیسے ایک آدمی کہتا ہے میں اچھی گاڑی اچھا بنگلہ رکھوں گا تو میرے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہوگی تو اس بیس پہ وہ جھوپڑے میں رہتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن پھر اس کے لیے پیسہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے پھر پیسہ آئے سارا صدقہ کر دے پیسہ رکھا بھی ہو اور استعمال بھی نہ کر رہا ہو تو یہ شخص شریعت کی نظر میں کنجوس کہلاتا ہے یہ سادہ مزاج نہیں کہلاتا ہمارے نبی نے جو سادہ زندگی گزاری ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ کے پاس دولت آئی تو آپ نے رکھا ہی نہیں ہے اس دولت کو رکھا نہیں صبح آئی تو شام سے پہلے ساری صدقہ آپ کے پاس دولت کو رکھا ہی نہیں ہے